السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اے اب آپ بخیر ہوں گے میں اس وقت تو مگہر میں ہوں اور کبیر داس کے مزار پر ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے بابا کبیر الدین شاہ قدسہ سر روحو مزار شریف باقاعدہ اب کبیر داس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ اگر شدبود کوئی رکھتا ہے تو جانتا ہی ہے کہ بہرحال وہ ایک فلسفی تھے اس میں دو رائے نہیں کہ زبردست شاعر والفلسفی تھے اس کے حاگے وہ ہندی شاعر تھے یا اردو شاعر تھے یہ باز ایسے ہی ہے جیسے وہ خود مسلمان تھے اگر مسلم تھے یہ باز بالکل ایسے ہی ہے کچھ لوگ ان کو ہندی شاعر کہتے ہیں کچھ لوگ اردو کے شاعر کہتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے ان کے نظریات وغیرہ کو لے کے کافی بحثیں ہوتی رہی ہیں اور ہوئی ہیں کچھ لوگ ان کو مسلم مانتے ہیں کچھ لوگ اگر مسلم مانتے ہیں بہرحال اس میں بہت بحث تو نہیں کی جا سکتی تو ہائیوے سے نکل لیا کرتا تھا آج اپنے ایک شاگریت مولان بابر صاحب بابر کا نام بیس میں آ رہا ہے اور یہاں اپنے چاہنے والے ان کے جو ساتھی لوگ ہیں ان کی موجودگی میں مجھے یہاں روکنے کا موقع ملے تو ہم نے سوچا کہ ان کا مزار بھی آج دیکھتے چلے ہیں اور یہاں پہ کم سے کم بہت سے لوگ حاضری لگاتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا زادری لگا لیں اور دیکھ لیں تو ہم بھی چاہتے ہیں آپ بھی اس کا معاینہ اور مشاہدہ کر لیں یہ ان کا مزار ہے جو کبیر داس لکھا ہوا باقیدہ بابا کبیر الدین شاہ قدیسہ سر رہو مزار شریف اور یہ ان کے خادم ہیں اور ادھر ہم آپ کو بیکڈور سے دکھاتے ہیں تھوڑا سا ادھر آئیے یہ ان کے بھائی کا مزار ہے بابا کمال الدین شاہ یہ بابا کمال الدین شاہ ہے ان کے بھائی اور ان کے بھائی اور یہ مریدین میں سے بتائے جاتے ہیں بہرحال اس طرح کی روایات ہیں دنیا بھر کی اور یہ سامنے مندر ہے اور اسی کے پیچھے ایک دم جشت مسجد بھی موجود ہے جس کو اب ماشاءاللہ پنج وقتہ طور سے آباد رکھا گیا ہے کاش کی تمام مسجدیں اس طرح سے آباد کی جائیں تو پھر معاملہ بہت حد تک سلج جائے لوگوں کے شکایتیں ہیں کہ چورہیں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے بھئی یہ جو مسجد ہے پہ پڑھنے کی بات کی دیئے گا نہیں تو کل کو مسجد میں بھی نہیں پڑھنے دیا جائے گا تو آپ کہیں گے مسجد میں بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے ان کے انتقال کے بعد پھر ان کا مقبرہ کہاں پہ ہے کیا ہے اس میں بھی بڑی عجیب عجیب طرح کی روایتیں ہیں بعض لوگوں کے کہنا یہ ہے کہ انتقال کے بعد وہ چادر اٹھائی گئی تو ان کی لاشی وہاں پہ نہیں تھی دو پھول تھے مسلمانوں نے اسے تقسیم کر لیا اور ہندووں نے ایک پھول مسلمانوں نے لیا ایک پھول غیر مسلموں نے اور دونوں یہاں سے تھوڑی دور پہ دفن ہے اور وہاں پہ بھی مزار چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے ان کے نام پہ الگ الگ اور اس کے جشٹ پیچھے یہ مسجد ہے موقع ملہ تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم بھی دیدار کرتے چلیں بڑا نام سنتے اور آپ کو بھی تھوڑا سا ہم نے دیدار کرا دیا جلدی جلدی میں چونکہ پرگرام ہمارا آگے ہے دوسرے گاؤں میں ہمیں جانا ہے آگے 20-25 کلیمٹر اس لئے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہ مختصر سا تارو تھا باقی کبھیر اکڑمی کبھیر صاحب کے نام سے بھی ہے اچھا اچھا یہاں پہ کبھیر اکڑمی ہے کبھیر صاحب کے نام سے ظاہر ہے اس طرح سے ایک بڑے آدمی مانے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے نام سے ہو گئی یہاں پہ پرامینشٹر بھی آتے ہیں سر جمہوریہ بھی آتے ہیں وزیرالہ بھی آتے ہیں ہر کوئی بڑا چھوٹا یہاں اس طرح کے بڑے نیتا اور بڑے لوگ اور بہت سے اپنے مذہرگان دین بھی یہاں آئے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لئے شاہ وسیللہ صاحب نبوراللہ اور دیگر حضرات بھی کئی مرد تو اس طرح سے تشریف لائیں مجھے بھی اچھاں سے لگا تو میں نے کہا کہ میں حاضری دے دوں اور آپ کو بھی تھوڑا سا دیدار کرا دوں امید ہے کہ اس مختصر سے تعریف کے ذریعے سے آپ تھوڑا آگے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے بہرحال میں آگے نکلنے کی کوشش میں ہوں اس لئے ہی پر بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ